بسم اللہ الرحمن الرحیم وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب یہاں پہ موجود ہیں آپ ان سے براہ راست بات کر سکتے ہیں نمبر آپ کی سکرین پر بھی آ رہا ہے 051-922-4900 اس نمبر پہ آپ وزیراعظم پاکستان سے کوئی بھی سوال ہو وہ کر سکتے ہیں یہ پروگرام قومی نشریاتی رابطے پہ جا رہا ہے اس کے علاوہ ریڈیو پر اور انٹرنیٹ پر بھی یہ پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان میں بھی اور بیرون ملک پاکستانی جو ہیں وہ پوری دنیا میں اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں پہلے میں وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ آپ سے بات کریں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں کا نامتہ ہوا یہاں کا نستائی کافی دیر ہوگی تھی میں آپ کے سامنے پیش نہیں ہوا میری کوشش تو یہ تھی کہ تقریباً ہر مہینے دو مہینے کے بعد میں اسی طرح آپ کے سوالات لوں اور آپ کے سامنے آؤں اور کئی ایشیوز لوگوں کے سامنے آتے ہیں جو جن کے جواب وہ میرے سے سننا چاہتے ہیں اصولاً تو یہ مجھے پارلیمنٹ کے اندر جواب دینے چاہیے لیکن بڑی بدقسمتی ہے ہماری کہ پارلیمنٹ میں وہ مجھے بولیں نہیں دیتے وہ شور مچا دیتے ہیں ایک پورا این آر او کا وہاں ایک کراؤڈ بیٹھا ہوا ہے جو کہ این آر او اگر نہیں دو گئے تو آپ بول نہیں سکتے تو اس لیے میں آپ وہاں بات نہیں کر سکتا تو اس لیے میں آج آپ کے سامنے ہوں اور میں منتظر ہوں آپ کے سوالات کا میں اس لیے بھی آپ کے سامنے ہوں اللہ نے یہ جو پاکستان بنایا ہے یہ ایک بڑی عظیم خواب کا نام ہے یہ بار بار میں کہتا ہوں اس کا اس کے جو ہمارے نظریاتی لیڈر علامہ اقبال ان کا یہ خواب تھی کہ ایسا ایک ایسی ریاست بنے جو ساری مسلمان دنیا اس ریاست کو دیکھ کے سمجھے کہ اصل میں اسلامی فلائی ریاست کیا ہوتی ہے میں نے ابھی پچھلے دن مضبون لکھا مدینہ کی ریاست کے اوپر تو کوئی ہمارے جو مخالف تھے انہوں نے یہ کہا کہ یہ دین کے پیچھے چھپ رہا ہے میں آپ کو یہ واضح کر دوں کہ میری طرح کے آدمی کو پولٹیکس میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی اللہ ہم نے مجھے سب کچھ دے دیا تھا جب کرکٹ کے بعد میرے پاس تو سب کچھ تھا کسی چیز کی کم ہی نہیں تھی اور کوئی اور پولٹیشن وہ اس یعنی اس کو کوئی جانتا نہیں تھا پولٹیکس سے پہلے کسی کا کوئی نام نہیں تھا تو میں تو آیا ہی اس لیے تھا اور جو پچیس سال پہلے آپ ہمارا نظریہ دیکھیں تحریک انصاف کا واضح طور پہ ہمارا گول لکھا ہوا ہے ہمارا منشور ہمارا نظریہ اسلامی فلائی ریاست جو کہ پاکستان کے ابجیکٹیو ریزولوشنز میں ہمارے جو پہلے فاؤنڈنگ فادرز تھے انہوں نے ابجیکٹیو ریزولوشنز میں لکھا تھا اسلامی فلائی ریاست اور وہ مدینہ کی ریاست کے اوپر بیس ہے تو لہٰذا یہ تو پچیس سال سے میں ایک ہی چیز کہہ رہا ہوں پیچھے سے اٹھا کے دیکھ لیں کوئی بھی کہ پہلے دن سے اور جب تک اقتدار ملا میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ ہم کوئی ایشن ٹائگر بنانے نہیں جا رہے ہم کوئی لہور کو پیریس بنانے نہیں جا رہے ہم تو اس ملک کو جس وجہ سے یہ ملک بنا تھا جو ہندوستان کے مسلمانوں نے بھی پاکستان کو ووٹ دی تھی جبکہ پتا تھا کہ انہوں نے پاکستان کا حصہ نہیں بننا کیونکہ یہ خواب تھی کہ ہم ایک مثال پیدا کریں گے تو میرے تو ساری سٹرگل ہی وہ ہے ابھی میں آپ کا سوالات کا منتظر ہوں لیکن یہ میرا ایمان ہے کہ جب تک جس مقصد کے لیے قوم بنی تھی ہم اس مقصد کے اوپر نہیں چلیں گے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے جی جی گزارش آپ سے یہ ہے کہ آپ جب کال کریں اپنی بات کو مختصر رکھئے تاکہ زیادہ سے زیادہ ہم کالرز کو پروگرام میں شامل کر سکیں ہمارے ساتھ پروگرام کے پہلے کالر جی اسلام علیکم سلام جی جی آپ پرائیم ایسل صاحب سے مقاطع میں بات کیجئے گا میں راول فنڈی سے سعیدہ ناز بات کر رہی ہوں اور میں ایک ہاؤز وائف ہوں میں وزیراعظم صاحب سے مہنگائی پہ سوال کرنا چاہ رہی ہوں وزیراعظم صاحب پچھلے سال اسی پروگرام میں مہنگائی کے سوال پہ جواب کر آپ نے بولا تھا کہ بہت جل مہنگائی پہ کابو پالیا جائے گا ابھی سال ہونے کو ہے مگر مہنگائی ڈبل ہو گئی ہے شاید آپ کو اصل صورتحال نہیں بتائی جاتی آپ اور کچھ نہیں کر سکتے تو پیز آن لائن جا کر آٹے کی اور دال سے چیک کر لیں اور ہمیں بتا دیں کہ اب تو ہمیں گھبرا لینا چاہیے جی شکریہ دیکھیں پہلی چیز تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں آج کل ہے انفرمیشن ٹیکنالوجی اور موبائل فونز کا زمانہ میں جب صبح ایک گھنٹہ اڑتا ہوں ایک گھنٹے کے اندر اپنے موبائل پہ مجھے ساری انفرمیشن مل جاتی ہے کہ ملک میں کس طبقے کے اوپر کیا گزر رہی ہے تو میں آپ کو پھر سے یہ کہہ دوں کہ یہ سب سے بڑا میرے لئے اگر آپ کہنا کہ ایک چیز جو مجھے کئی دفعہ راتوں کو جگاتی ہے وہ صرف مہنگائی ہے اور مہنگائی کے صرف میں اب آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں مجھے کئی دفعہ بڑا افسوس ہوتا ہے میں اپنی ہمارے پاس بڑے اچھے چھے اس ملک میں صحافی ہیں ہمارے پاس ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ ہمارے پاس ایک ایسی بھی جنرلزم ہے جو کہ بڑا لوگوں کو انفارم کرتی ہے لوگوں کو آگاہ کرتی ہے ملک کے صورتحال سے لیکن بدقسمتی سے ایسے بھی ہیں جو سارا وقت مایوسی پھیلا دیتے ہیں مہنگائی اس وقت دنیا کا فنومنہ ہے سجدہ پلیز آپ میری یہ ذرا غور سے بات سن لیں کہ مہنگائی صرف پاکستان کا ایشو نہیں ہے اب میں آپ کو بتاؤ دو قسم کی مہنگائییں ہوئیں ایک تو جب ہمیں حکومت ملی تو کیونکہ ہمارا جو ہم جو دنیا کو ایکسپورٹ کر رہے تھے اور جو دنیا سے چیزیں خرید رہتے اس پہ اتنا بڑا خسارہ تھا کہ پاکستان کی تاریخ پہ سب سے بڑا جس کو کرنٹ ایکاؤنٹ ڈیفیسٹ کہتے ہیں وہ ہمیں ملا تقریبا بیس ارب ڈالر کا اس کا مقصد اس کا مطلب کیا ہوا کہ سارا پریشر روپے پر پڑ گیا کیونکہ ڈالر کم ہو گئے ڈالر کی آخر میں قیمت اوپر جانی تھی ہمارے پاس ڈالرز ہی نہیں تھے کہ ہم مارکٹ میں پھینکے وہ ڈالر کی قیمت نیچے رکھتے ہیں تو جب ہمارے اوپر سارا بوجھ پڑا تو روپے جب گرا جب روپے گرتا ہے تو جو چیزیں ہم امپورٹ کرتے ہیں مہنگی ہو جاتی ہیں تو پہلا تو لہر مہنگائی کی تب آئی جب روپےہ نیچے گیا اور اپنے لیول پہ پہنچا تو ایک تو اس کی مہنگائی آئی اس کی وجہ سے یہ دوسرا یہ مہنگائی کا جو آپ آج بات کر رہے ہیں کہ سال پہلے اور اب میں کیا فرق ہے میں ذرا آپ کو صرف بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اب ایک کرونا کی وجہ سے دنیا کے اندر جو سپلائے شورٹیجز ہوئیں یہ اب اس کی لہر آئی ہوئی ہے اور اس میں پاکستان اکیلا نہیں ہے ملاوث اس مہنگائی میں آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہمارے سے وہ ملک امیر ترین ملک یعنی برطانیہ کی پچاس اس کی صرف چھے کورڑ آبادی ہے ہماری بائیس کورڑ ہے ان کا جو سالانہ آمدینی ہے جو جی ڈی پی کہتے ہیں وہ تقریبا پچاس گناہ ہے پاکستان سے زیادہ اب ان کی امریکہ امریکہ کی میں اسی یہ مثال دیتا ہوں کہ ہم نے کوڑ کے دوران جو سب سے زیادہ پیسہ خرچ کیا عوام کی بھلائی کے لیے مدد کرنے کے لیے وہ آٹھ ارب ڈالر تھا امریکہ اب تک چھے ہزار ارب ڈالر خرچ کر چکا ہے تو پہلے ذرا دیکھ لیں کہ ہماری حالات کیا ہیں ان کے کیا ہیں اب میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان ملکوں کے اندر کیا گزر رہی ہے پہلے یہ ورلڈ ورلڈ فوڈ پرائسز یہ اس وقت دنیا میں دس سال سب سے زیادہ مہنگائی ہے امریکہ کے اندر یہ ہیڈ لائن ہے چالیس سال میں سب سے زیادہ مہنگائی ہے جپائن کی ڈیسیمبر ہولسل انفریشن یہ روائٹرز کے مطابق یہ ان کی بیس سال میں جپائن میں مہنگائی آئی ہے پام آئل جو کہ گھی مہنگا ہو گیا ہے یہ دنیا کے اندر ریکارڈ اوپر چلا گیا ہے بدکس پیتیز ہمیں امپورٹ کرنا پڑتا ہے یہ جو ہمارا گھی ہے پچھتر فیضت امپورٹ ہوتا ہے اس کا ریکارڈ قیمت دگنی سے بھی اوپر چلی گئی ہے پھر جناب یونائٹڈ جس طرح میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ ان کا پچاس گناہ زیادہ ان کی دولت ہے ہمارے سے ان کی جو جی ڈی پی ہے ہمارے سے تیس سال میں سب سے زیادہ برطانیہ کے اندر مہنگائی ہے فرانس کے اندر تیرہ سال میں سب سے زیادہ ان کے مہنگائی آئی ہے جرمنی کی جو انفلیشن ریٹ ہے وہ تیس سال میں سب سے زیادہ ہے یورپ اب سارے یورپ کی بات کر رہے ہیں یہ ٹی آر ٹی کی رپورٹ ہے کہ تیس سال میں یورپ میں سب سے زیادہ مہنگائی آئی ہے یہ صرف ایک چیز اس لیے کیونکہ یہ کھانے کو افیکٹ کرتا ہے فرٹلائزر یہ جو خاد ہے اس وقت دنیا میں وہ خوف ہی آگیا ہے کہ خاد کی کیونکہ کمی ہوئی ہے دنیا میں اور کیونکہ گیس کم ہو گئی ہے گیس کی قیمتیں اوپر چلی گئی ہیں گیس سے خاد بنتی ہے خاد کی کمی ہو گئی ہے یہ بلومبرگ کہہ رہا ہے جو جو کہ وہ جو میگزین دنیا میں ساری دنیا میں ایکانومیز کے اوپر لکھتی ہے وہ بلومبرگ کہہ رہا ہے کہ یہ جو گیس کرائیسس ہے اس سے آگے کھانے کا بھی کرائیسس یعنی آگے بھی کہہ رہا ہے کیونکہ کھاد کم استعمال ہوئی ہے اور دنیا میں کم ہے تو اس سے کھانا بھی افیکٹ ہوگا یہاں ایک اور آرٹیکل آئے میں صرف جلدی جلدی آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے بھی میڈیا بیلنس کرے اتدال کرے یعنی کہ اگر وہ کہتے ہیں ہم مہنگائی ہے تو یہ بھی لوگوں کو بتا دے کہ یہ کیا پاکستان میں صرف مہنگائی ہے یا اس وقت وہ ملک جو ہمارے سے امیر ترین ملک ہے ان کے اوپر کیا گزر رہی ہے یہاں کینیڈا کا کینیڈا کا ذرا سننے کینیڈا کے چالیس فیصد لوگ آگے سے ان کو فکر پڑی ہوئی ہے کہ وہ کھانے کے اوپر ان کے پاس وہ پیسہ نہیں ہوگا وہ کھانے کی خوراک لینے کا کیونکہ مہنگائی کی وجہ سے اب کینیڈا میں یہاں سے لوگ کروڑوں روپیان خرچ کرتے ہیں کینیڈا کی سٹیزنشپ لینے میں کیونکہ وہاں خوشحال ہیں ادھر کے اندر مسئلہ آیا ہوا ہے تو میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں پہلے تو ایک سمجھ جائیں کہ جو کرونا ہے جو کرونا کی پینڈیمک ہے یہ ایک صدی میں سو سال میں اتنا بڑا کرائزس آیا ہے دنیا کا یہ اس میں ساری دنیا متاثر ہوئی ہے ساری دنیا میں غربت بڑی ہے امریکہ کے اندر جو جس طرح آٹھ چھ ہزار ارب ڈالر خرچ کیا انہوں نے کرونا کے افیکٹس دور کرنے کے لیے وہاں لائنے لگی ہوئی ہیں لوگوں کی کھانے کی چیزیں لینے کے لیے تو دیکھیں ہم اس کا حصہ ہے جو چیز ہم امپورٹ کرتے ہیں وہ افیکٹ ہو گیا تیل کی قیمت دھگ نہیں ہو گئی ہے بلکہ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ شاید اور اوپر چلی جائے تو اس کا امپیکٹ پڑتا ہے ساری سوسائیٹی پہ بجلی پہ پڑتا ہے تیل مہنگا ہوتا ہے ٹرانسپورٹ پہ پڑتا ہے مہنگا ہی ہوتی ہے اور پھر اب میں آپ کو ایک اور کیونکہ مہنگا ہی بہت بڑا سبجیکٹ ہے اس کے اوپر میں صرف دو منٹ اور آپ کے لینا چاہتا ہوں پاکستان کے اندر ل 삼 원 nal میں آپ کے لی new فرمائنس پڑتا ہے اب میں آپ کے لی اوپر خیلے پہ پڑتا ہے زیورس CS ب�olon ち شکریت